میرا نام پریشا ہے اس وقت میری عمر بائیس سال تھی اور میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب ایک لڑکا مجھے بہت پسند آنے لگا وہ میری کالج میں نہیں پڑھتا تھا بلکہ ہم دونوں ایک ہی بس سے سفر کرتے تھے میں اپنے کالج کے راستے پر اتر جاتی تھی جبکہ اس لڑکے کا دفتر آ گئے تھا اسی لئے وہ بس میں ہی کھڑا رہتا تھا اس طرح ہم دونوں کی روزانہ ملاقات ہوتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے بس میں ہی ملتے تھے وہ لڑکا بہت زیادہ ہینڈسم تھا اس کے اپنی گاڑی نہیں تھی اس لئے وہ بس میں سفر کرتا تھا اور میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہوتی تھی یہی وجہ تھی کہ میں اپنی بس سے ہی کالج جاتی تھی پہلے تو ہم دونوں بس اس ٹاپ پر کھڑے ہو کر بس کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور پھر جب بس آ جاتی تو ایک ساتھ بس میں سوار ہو جاتے کبھی کبھار میں جلدی ہی بس اس ٹاپ پر کھڑی ہوتی تھی اس طرح آہستہ آہستہ ہماری بات چیت شروع ہو گئی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دونوں نے ایک دوسروں کو اپنے موبائل نمبر دے دیئے اور پھر جب ہم دونوں کی بات ہونے لگی ہم ایک دوسرے کی فیملی کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جان گئے تھے میری تو بہت بڑی فیملی تھی ہمارے گھر میں میرے دادہ دادے میرے بڑے تاؤ جی اور ان کی فیملی اور میرے چچا جی کی پوری فیملی اور ہماری فیملی ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر رہتے تھے ہمارا گھر بھی بہت بڑا تھا ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی میرے گھر والوں نے سوچ لیا تھا کہ جب میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو وہ لوگ میری شادی کر دیں گے کیونکہ میری گھر میں اب شادی کا نمبر صرف میرا ہی تھا میرے دو بڑے بھائی بہن کی شادی ہو چکی تھی میرے بعد میری ایک چھوٹی بہن تھی میرے گھر والوں کو میری پڑھائی مکمل ہونے کی بہت جلدی تھی کیونکہ میرا رشتہ پہلے ہی تیہ تھا مگر جس لڑکے سے میری شادی ہونے والی تھی میں اس کو کوئی خاص پسند نہیں کرتی تھی لیکن اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف بھی تو نہیں جا سکتی تھی ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی میری گھر والوں نے میری مرضی پوچھی تھی مگر میں اس وقت کسی کو پسند ہی نہیں کرتی تھی اس لئے میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ میرے لیے بہتر فیصلہ کریں گے میں آپ لوگوں کی خوشی میں ہی خوش ہوں میری بڑی بہن کی شادی بھی میرے والدین کی پسند سے ہی ہوئی تھی جبکہ بھائی کی شادی محبت کی شادی تھی میرے دونوں بھائی بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے میں بھی ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور چاہتی تھی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے لیکن جس دن میری ملاقات راہیل سے ہوئی تھی میں اسے پسند کرنے لگی تھی راہیل بہت اچھا لڑکا تھا اور اچھی کمپنی میں نوکری کرتا تھا اب میں دل ہی دل میں افسوس کرتی تھی کہ میں رشتہ اتنی جلدی تیک کیسے ہو گیا جبکہ مجھے تو اب راہیل پسند آنے لگا تھا راہیل کے فیملی میں اس کا صرف ایک شادی شدہ بہن تھی اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ ہوسٹل میں بڑھتا تھا ویسے تو وہ جوان تھا ابھی اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی وہ راہیل سے چار سال ہی چھوٹا تھا جبکہ اس کی بہن سب سے بڑی تھی اس کی بہن نے اپنے والدین کے مرنے کے بعد اپنے دونوں بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا اور اس کے دیکھ بھال کی تھی راہیل نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا سسرال پاس ہی محلے میں ہے اس لئے وہ اپنے مائکے میں آتی جاتی رہتی ہے اور اپنے بھائیوں کا خیال رکھتی ہے مجھے اس کی بہن کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ بہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کو شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنے بھائیوں کی فکر ہی لگی رہتی ہے ایک دن راہیل نے مجھے باتوں ہی باتوں میں پرپوس کر دیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی بہن اس کے لئے رشتہ تلاش کر رہی ہے میں نے ابھی تک یہ بات ان کو نہیں بتائی تھی کہ میرا پہلے ہی سے رشتہ تلاش ہے اور میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی میرے گھر والے میری شادی کر دیں گے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چھے مہینے گزر گئے تھے جب ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن اس کے لئے لڑکیاں دیکھ رہی ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اس کو اپنی سچائی بتا دی تھی کہ میرا رشتہ تلاش ہو چکا ہے میری بات سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو تمہارے بارے میں بتانے ہی والا تھا میری بہن تمہارے گھر رشتہ لے کر آتی تو تمہارے گھر والے اس کی توہین کر دیتے اچھا ہوا کہ میں نے اپنی بہن کو ابھی بھی اس بارے میں نہیں بتایا اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں وہ مجھ سے ناراض ہو رہا تھا لیکن میں کیا کر سکتی تھی میں اس کے پیار میں اتنی کھو گئی تھی کہ چاہ کر بھی اسے یہ بات نہیں بتا سکی میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور صرف تم سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ کہنے لگا میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں تو مجھے اپنے خاندان کے سامنے اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا تو میں اپنے منگیتر سے شادی کرنے کے لیے انکار کرنا ہوگا میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے گھر میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن ایسا کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا میری سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اپنے گھر پر اس بارے میں کیسے اور کس طرح سے بات کروں شاید وہ لوگ میری شادی راہیل کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اس طرح تو میرے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ پیدا ہو جائے گا میں نے اس بارے میں جب راہیل سے بات کی کہ میں اپنی فیملی سے بات کرنے کے لیے ہمت نہیں جمع کر پا رہی ہوں تو وہ کہنے لگا اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے اگر تم مجھے اس بارے میں پہلے بتا دیتی تو میں تمہارے گھر والوں سے خود آ کر بات کرتا میں نے اسے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے تم تو میری گھر والوں سے آ کر ابھی بھی بات کر سکتے ہو تو وہ کہنے لگا اس طرح بات بگڑ سکتی ہے اگر تمہارے گھر والوں نے میرے سامنے تمہیں ڈانٹا یا پھر تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے گھر والوں کے سامنے ہی تمہیں اٹھا کر لے آوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا میں نے کہا جس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ ہوا ہے میں اسے پسند نہیں کرتی میں صرف اور صرف تمہیں پسند کرتی ہوں تم کچھ بھی کرو مجھے صرف تم سے شادی کرنی ہے وہ کہنے لگا اگر ایسی ہی بات ہے تو میں کل ہی تمہارے گھر پر آ رہا ہوں اور ہم دونوں کل ہی شادی کریں گے میں اگلے دن کا بیچینی سے انتظار کر رہی تھی اگلے دن راہیل ہمارے گھر پر آیا میرے پاپا نے اسے بتا دیا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ہو چکا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا جس پر راہیل نے کہا کہ آپ کی بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں اس کی بات پر میرے گھر والوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا لیکن جب مجھے بھلایا گیا اور مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا تم اس لڑکے سے محبت کرتی ہو تو میں نے سب کی شکلوں کو بڑے غوار سے دیکھا سب عجیب و غریب نظریں مجھے دیکھ رہی تھی لیکن جب میں نے راہیل کی طرف دیکھا تو مجھے اس پر محبت ہو گئی اور میں نے کہہ دیا کہ جی میں اس سے محبت کرتی ہوں میرے گھر والوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں جہاں پر آپ لوگوں نے میرا رشتہ کیا ہے میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی اس بات پر میرے تاؤں جی نے کہا تھا کہ بتتمیز لڑکی یہ بات تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی اب کیا تم اپنے گھر والوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہو راہیل کہنے لگا انکر میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا میں اچھی نوکری کرتا ہوں اور میں یقین ہے کہ آپ نے جہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ دے کیا ہوا ہے وہاں سے کئی گناہ بہتر آپ کی بیٹی میرے ساتھ خوش رہے گی راہیل کی بات سن کر میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری شادی کسی بھی حال میں اس کے ساتھ نہیں کریں گے لیکن میں نے بھی اپنے گھر والوں سے بول دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی راہیل کے ساتھ نہیں کی تو میں شادی والے دن ہی اس گھر سے بھاگ جاؤں گی میری اس بات پر میرے پورے خاندان کو ایک صدمہ سے لگ گیا اور ان لوگوں کو بہت قصہ آیا تھا جس پر میرے پاپا نے کہا تھا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس لڑکے کے ساتھ ہمارے گھر سے نکل جاؤ کیونکہ ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی ہم لڑکے والوں سے خود معافی مانگ لیں گے کیونکہ ابھی تو ہم لوگ اس بات کو دبا سکتے ہیں لیکن شادی والے دن نہیں دبا سکیں گے نیلی تاؤ جی نے پاپا کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی مگر پاپا نے کہا تھا کہ میری بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس گھر سے نکل جائے اور اس کے ساتھ شادی کر لے ہم اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں گے اس طرح میں راہیل کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی اور میرے گھر والوں نے میرے ساتھ سارے رشتے ناتے توڑ دیئے تھے مجھے بہت رونا آیا تھا مگر میں کیا کر سکتی تھی محبت کو جیتنے کے لیے قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے اس طرح راہیل اور میں نے شادی کر لی اور مجھے اپنے گھر لے گیا راہیل کا گھر بہت اچھا تھا جیسے ہی میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک عورت بیٹی ہوئی تھی اس کے بارے میں میرے شوہر نے بتایا کہ یہ اس کی بہن ہے جب انہوں نے راہیل سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ تمہاری بھا بھی ہے میں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے اب تمہیں لڑکیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بھائی کی یہ بات سن کر وہ بری طرح سے چونک گئی تھی اور کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا میں نے تمہارے لیے اپنی پسند کی لڑکی سے تمہارا رشتہ پکا کر دیا تھا اور تم شادی کر کے آگئے ہو تم اس بارے میں مجھے بتانا تو چاہیے تھا راہیل کہنے لگا اس میں کون سی بڑی بات ہے یہ بھی میرے لیے اپنا رشتہ توڑ کر آئی ہے یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے سارے تعلقات خاتم کر دیا ہیں تم بھی لڑکی والوں کو ہمارے رشتہ سے انکار کر دو اور کہہ دو کہ تمہیں لڑکی پسند نہیں آئے بس بات ختم ہو جائے گی یہ کہہ کر میرا شوہر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور میں جو ڈر رہی تھی کہ پسند کی شادی بہت مشکل ہوگی میرا ساوارا ڈر دور ہو گیا اور راہیل میرے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے مگر میری خوشیوں کو اس وقت نظر لگ گئی جب راہیل ہستا مسکراتا دفتر گیا مگر واپسی پر اس کی لاش آئی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرے شوہر کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی اپنے شوہر کی موت کی خبر سن کر میں بہت زیادہ صدمے میں آ گئی تھی اور تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا جبکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی میرے شوہر کی موت پر اس کا چھوٹا بھائی بھی ہاسٹل سے اپنی بڑھائی چھوڑ کر بھیرا گیا تھا میرا تو رو رو کر برا حال تھا جبکہ میری نند کا بھی حال کوچھ ایسا ہی تھا کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا میری نند تو پہلے ہی میری خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی جب بھی وہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ دیکھتی تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا میں اس کی یہ وجہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کیونکہ وہ شروعی سے اپنے بھائی کی شادی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ کروانا جاہتی تھی اور اس کے بھائی نے اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے شادی کر لی تھی اپنی بہن کو بتایا تک نہیں تھا جس کا خصہ میری نند کو آج تک ہے اور وہ اپنا سارا خصہ مجھ پر نکالتی ہے میرے شوہر کے سامنے تو سیدھی بن جاتی تھی فیلحال میرے شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں کیونکہ میرے مائکے والوں نے بھی مجھ سے تمام تعلقات خاتم کر دیا تھے میں اپنے شوہر کی بیوہ بن کر اپنے سسرال میں زندگی گزار رہی تھی اور میری نند تھی کہ ہر دن مجھے پریشان کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑتی تھی میرا دیور بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا اس نے کہا تھا کہ میں اب ہاؤسٹل نہیں جاؤں گا چاہے میری پڑھائی رک جائے کیونکہ اب گھر میں آپ دونوں اکیلی رہ گئی ہیں اور بھائی کے بعد آپ دونوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے میرا دیور بہت اچھا تھا اور ہمیشہ وہ مجھ سے ہمدردی رکھتا تھا میرے گھر میں سب کو یہ بات بتاتی کہ میں امید سے ہوں شہر کے مر جانے کے بعد میں بہت کمزور ہو گئی تھی اس لئے ڈاکٹر نے مجھے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کا کہا تھا میرا دیور یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا وہ سب کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پڑھنے کے لیے گھر سے نکل جاتا تھا اور شام کے وقت گھر آتا تو مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا ایک دن اس نے میری نند سے کہا کہ آپ کو بھاوی سے گھر کا کام نہیں کروانا چاہیے آپ جانتی ہیں کہ بھاوی کی حالت کیسی ہے اس بات پر میری نند نے میرے دیور کو بہت ڈانٹا کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا مگر میری نند نے میرے دیور کو اس سے میری اور چھوٹی سے بات پر اتنی ڈانٹ لگائی کہ وہ بچارہ خاموش ہو گیا میری نند نے کہا تھا کہ تمہیں گھر کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم جانتے ہو کہ یہ لڑکی تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی اور اس نے تمہارے بھائی کی زندگی کو خراب کر دیا تھا سارا سارا دن سے پریشان کرتی رہتی تھی اس کا خوب پیسہ اڑاتی تھی تمہارا بھائی سے تنگ آ چکا تھا اسی لئے تو بچارہ میرا بھائی اس دنیا سے اتنی جلدی چلا گیا تم کیا جانوں کہ یہ کیسی ہے اور تم ہو کس کی طرف تہاری کرنے لگ گئے ہو میرے دیور نے اپنی بہن سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں تو میری نند کہنے لگی کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے ہر عورت جب ماں بنتی ہے تو گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے اب یہ ہمارے گھر میں فری میں تو نہیں رہ سکتی میرے دیور اپنی بہن کی بات سن کر خاموش ہو گیا میں پہلے تو اپنی نند کو اپنے شوہر کی وجہ سے ایک تو جواب بھی دے دیا کرتی تھی لیکن اب میں جانتی تھی کہ اب مجھے اپنی نند کی ہر بات کو برداشت کرنا ہوگا کیونکہ اگر میں نے اپنی نند کے ساتھ پر تمیزی کی کوئی لڑائی جھگڑا کیا تب مجھے اس گھر سے نکال دے گی اس کے بعد میں کہاں جاؤں گی اسی لئے میں نے اپنی نند کی ساری زیادتیوں کو خاموشی سے برداشت کر دیا اور یہ سب کچھ میرا دیور دیکھتا رہتا تھا اور پھر میں ماں بننے والی تھی اسی لئے میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی میری طبیت ٹھیک نہیں تھی میرا بلڈ پریشر بہت ہائی چل رہا تھا ڈاکٹر نے مجھے کم نمک اور کم مرش کے کھانے کا بتایا تھا کہا تھا کہ اگر تمہارا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوا تو بچی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے یہ بات میری نند کو پتا چل گئی تھی کیونکہ ہر بار ڈاکٹر گھر آ کر ہی چیک اپ کیا کرتی تھی میرے اندر اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ میں سپتال جا کر چیک اپ کرواتی اسی لئے میں گھر پر ہی ڈاکٹر کو بلا لیا کرتی تھی میرا دیور اب اپنی بڑھائی چھوڑ کر اپنے ہی شہر میں نوکری کر رہا تھا کیونکہ اب اسے ہی تو اس گھر کو چلانا تھا میں کھانا بنا کر جب اپنے کمرے میں آ گئی تو کچھ ہی دیر کے لیے سو گئی تھی رات کے وقت جب میرا دیور آ گیا تو ہم لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے جیسے ہی میں نے کھانا شروع کیا تو میرے خوش اڑ گئے تھے کیونکہ کھانے میں نمک بہت تیز تھا اور مرچیں بھی اتنی تیز ہو رہی تھی کہ میرے کانوں سے دھویں نکل گئے میں زور زور سے کھانسنے لگی میرے دیور نے جلدی سے مجھے پانی پلایا میری نند کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے میں نے کہا کھانے میں نمک اور مرچ بہت تیز ہو رہی ہے تو میری نند کہنے لگی کھانا تو تم نے ہی بنایا ہے تمہیں ہی اپنا خیال رکھنا چاہیے نا ڈاکٹر نے تمہیں نمک اور مرچ کم بتائی ہے تا تم نے اتنے تیز کیوں کر دی میں نے کہا مجھے اچھی طرح آدھے میں نے اس میں نمک اور مرچ بہت کم ڈالا تھا پھر نہ جانے کیسے تیز ہو گیا میری نند کہنے لگی اب یہ تو تمہیں ہی بتا ہوگا میں بغیر کھانا کھائی ہی ڈانی ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی آدھی رات کے وقت مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی لیکن کھانے میں نمک مرچ اتنا تیز تھا کہ نہ تو میں نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی میری نند اور میرے دیور نے شاید وہ دونوں مارکٹ سے کھانا منگوا کر کھا چکے تھے لیکن میں ابھی تک بھوکی بیٹھی ہوئی تھی مجھے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی اسی لئے میں کچھن میں جوس پینی کے لیے چلی گئی جوس پینی کے بعد میں سو گئی تھی میرے دیور کو اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا اور وہ اب دو دن کے بعد کرانے والا تھا اس نے یہ بات ہم لوگوں کو بتا دی تھی اور وہ اگلی ہی دن اپنا سامان پیک کر کے گھر سے نکل گیا اب گھر پر میں اور میری نند اکیلے ہی رہ گئے تھے میری طبیت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی کیونکہ نہ تو مجھے ٹھیک سے کھانا مل رہا تھا اور نہ ہی مجھے دھنگ سے آرام کرنے کو مل رہا تھا اب میرا دیور بھی گھر سے جا چکا تھا اسی لیے میری نند مجھے اور تنگ کرنا شروع کر چکی تھی وہ بے وجہ ہی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی صاف پرتنوں کو بھی دو دو بار دھونے کو کہتی تھی اور بار بار کپڑے دھلواتی تھی اور مجھے وزن اٹھانے کو بول رہی تھی لیکن میں ابھی وزن نہیں اٹھا سکتی تھی میں اسے اس بات پر جب لڑنے بیٹھ گئی تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا میں نے کہا پلیس میرے ساتھ ایسا مت کرو وہ مجھے کھسیڑتے ہوئے دروازے تک لے کر آئی تھی جب اچانک میرا دیور دروازے پر آ گیا اور اس نے مجھے میری نند سے بچا لیا وہ کہنے لگا آپ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہیں میری نند نے میرے دیور سے اسی طرح جھوٹ بول دیا کہ جیسے وہ میرے شوہر کے سامنے بول دی تھی ایسی اس نے میرے دیور کے سامنے بھی کہا تھا کہ اسے ہمارے بھائی کا حصہ چاہیے اس کا بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس گھر میں اپنے بچے کا حصہ چاہیے اسی لئے میں اسے اس گھر سے ہی نکال رہی ہوں میرا دیور چونکنے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے روتے ہو اپنے دیور کی طرف انکار کرتے ہوئے سر ہلایا میرے دیور نے مجھے سنبھالا اور کمرے کے اندر لے گیا وہ میرے ساتھ ساتھ میرے کمرے میں آ گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا جبکہ میری نان غصے ہوتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی میں شکر کا سانس لے رہی تھی کہ صحیح وقت پر آ کر میرے دیور نے مجھے بچا لیا تھا میرا دیور مجھ سے کہنے لگا بھابی کہ سچ میں آپ کو اس گھر میں بھائیہ کا حصہ چاہیے تو میں نے اسے کہا نہیں مجھ اس گھر میں کوئی حصہ نہیں چاہیے بلکہ میں تو اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں تمہارے بھائیہ سے جب میں نے شادی کی تھی تو میرے گھر والوں نے مجھے سارے تعلقات ختم کر دیئے تھے اسی لئے میرے پاس کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے صرف جگہ چاہیے میں تو اس گھر میں اپنے شوہر کی بیوہ بن کر رہنا چاہتی ہوں ساری زندگی اس کے اور اسی کے بچے کے نام کر دینا چاہتی ہوں تمہاری بہن جھوٹ بول رہی ہے میرا دیور کہنے لگا بھابی میں جانتا ہوں کہ میری بہن جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ آپ کی سچائی آپ کی آنکھوں سے پتا لگ رہی ہے میں کبھی آپ کو اس گھر سے نہیں جانے دوں گا بس میری ایک شرط ہے جو آپ کو ماننی پڑے گی اس نے جو مجھے شرط بتائی اسے سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئے اس نے مجھے کہا تھا بھابی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب آپ میری بیوی بن جائیں گی تو آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا میں اپنے دیور سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی میرا دیور کہنے لگا بھابی آپ نے بچے کو جنم نہیں دیا جب بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اپنے والد کا نام پوچھے گا تو آپ اسے کیا بتائیں گی کہ اس کا والد اس دنیا سے جا چکا ہے اس طرح میری شادی میرے دیور کے ساتھ ہو گئی اور میری نن جو کہ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ اب اس گھر میں میرا مقام پہلے جیسا بن گیا تھا میری نن نے ہم دونوں کی شادی پر بہت ہنگامہ کیا تھا مگر میرا شوہر یہ چاہتا تھا کہ ان کے شوہر کو آ کر انہیں یہاں سے لے جائے مگر خبر آئی تھی کہ میری نن کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے میری نن کے بات سن کر پاگل سی ہو گئی تھی کیونکہ وہ اتنے وقت سے اپنے سسرال نہیں گئی تھی اسی لئے اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اس سے میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس کا اپنا گھر برباد ہو گیا مگر اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے